پولیس کو یہ آدمی زندہ چاہیے تمہیں کیا کرنا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو سولزر موبی کی شروعات تب ہوتی ہے جب ایک دن کچھ تسکر مل کر میجر بجے یعنی پنکش دھیر کو گولی مار کر ہتیا کر دیتے ہیں وہ تسکر اور کوئی نہیں بلکی سینہ میں کام کرنے والے پرتاب سنگھ یعنی سریس اوبرائے بریندر سنہا یعنی دلیب تہل اور جسون دلال یعنی سلیم گھوس ہوتے ہیں جو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بریندر سنہا کے بھائی بلدیو سنہا یعنی سرسکسینہ کی مدد سے تسکری کرتے رہتے ہیں بعد میں پولیس کو پتا چلتا ہے کہ میجر بجے کو مارنے والا اور تسکر گروہ کا سرگناڈ ڈی کے ہے بیس سال بعد مومبئی پولیس کو ایسٹریلیا کے انٹرپول برانچ سے ایک فیکس آتا ہے کہ وہ ایک تسکر جسون دلال کی تلاس کر رہی ہیں جو بھارت آ چکا ہے اسے جیویت پکڑنے کا کام ایسی پی دینیس کپور یعنی اسیس بیدیارتی کو دیا جاتا ہے جو مرنے والے میجر بجمل ہوترا کا پرانا دوست رہتا ہے دینیس اس فیکس کی کامپی اور میجر وکی یعنی بابی دیول کو بھیجتا ہے اور جسون کو پکڑ کر لانے کو بولتا ہے بیکی اسے پکڑ لیتا ہے اور دینیس کے حوالے کر اپنے اگلے کپ مسم کو پورا کرنے کے لیے ایسٹریلیا چلا جاتا ہے ایسٹریلیا میں بریندر بلدیو اور پرتاب اپنی پہنچان چھپا کر جندگی بتاتے رہتے ہیں وہی مسم پورا کرتے ہوئے بیکی کی ملاقات پرتاب سنگھ کی بیٹی پریتی یعنی پریت جنٹا سے ہوتی ہے وہ پریتی کو پٹانے میں لگ جاتا ہے جس کی بلدیو سنہا کے بیٹے یعنی جو جو سے منگنی ہوئے رہتی ہے پریتی کے جریہوں پرتاب سنگھ سے ملتا ہے اور اسے اپنے سپنے دکھاتا ہے کہ وہ اسے اور بھی سکتی سالی بنا دے گا جس کی وہ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا وہی بیکی سے جو جو جننے لگتا ہے کہ وہ اس کے منگیتر کو اپنا بنا لیا ہے وہ اس کے اپارٹمنٹ میں آ کر توڑ پھوڑ کرتا ہے تب یہ بات بیکی کو پتا چلتی ہے کہ وہ بھی جو جو کے پتا کے گھر آ کر توڑ پھوڑ کرتا ہے اور اس کے کئی لوگوں کو گولی بھی مار دیتا ہے بلدیو یہ بات اپنے بھائی بریندر کو بتاتا ہے جو بیکی کو مارنے کا عادیش دی دیتا ہے جب بیکی اپنی ماں سے ہوای اڈے میں ملنے جاتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اور کوئی نہیں بلکہ بریندر کی پور پتنی سانتی یعنی پریدہ جلال ہے انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بریندر کا بیٹا ہے تو اسے مارنا چھوڑ کر اسے بھی گین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے کچھ مہینے بعد بیکی کو بریندر اس جگہ لے جاتا ہے جہاں اس نے پرتاب جسونت اور ڈیکے کی گپت جانکاری پھائلوں میں قید کر رکھی ہے ساری جانکاری ملنے کے بعد وہ اسے مار دیتا ہے اور اس کا آروپ پرتاب پر لگا دیتا ہے اور بلدیو یہ بات جان کر پرتاب کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر ناکام رہتا ہے وہ پرتاب کو بتاتا ہے کہ وہ بریندر کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ڈیگے کے عادیس پر بریندر پرتاب اور جسونت کو مارنے آیا تھا وہ پرتاب سے کہتا ہے کہ اسے اپراد کی دنیا کا باسہ بنانے کیلئے دونوں کو بھارت میں جا کر ڈیگے کو مارنا پڑے گا پرتاب اس کی بات مان لیتا ہے پر یہ بات پریتی سن لیتی ہے اور سانتی کو ساری بات بتا دیتی ہے سانتی اسے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ بکی اس کا بیٹا نہیں ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ بکی اصل میں میجر بجملہترہ کا بیٹا راجو ہے جسے اس کے سارے میڈل چھین لیا گئے تھے وہ بس اپنے پتا کا سمان واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بات جان کر پریتی بھی اس کی مدد کو تیار ہو جاتی ہے راجو پھون پر دنیا اس کو بتاتا ہے کہ وہ پرتاب کو بھارت لا رہا ہے اور ڈیگے کے صحیح پہچان بھی اسے ہو گئی ہے وہ راجو کی مدد کرنے کے لئے جس انت کو رہا کر دیتا ہے راجو ان دونوں کے سارے گنڈے کو پولیس کے مدد سے مار دیتا ہے اور دونوں پکڑے جاتے ہیں ان دونوں کے گواہی سے میجر بجملہترہ کے سر سے لگے تاگ ہٹ جاتے ہیں راجو اس کی ماں اور پیتی انصاف ملنے سے خوص ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ کہانی سماپت ہو جاتی ہے دوستو بالی بڑھ اور مووی سے جڑی جانکاری پانے کے لئے اس چینل کو سسکرائب کریں شکریہ